امپورٹیڈ حکومت میں جو آج حرکت کروائی ہے جو دہشتگردی کروائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کسی کو لیس پہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کا جو اندرونی جو خلفشار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بیانہ کس کے نتائج لیں گے تو لہٰذا اس وقت بی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وفاق میں فوراں سے پہلے اس آدمی کو گرفتار جس کو کیا ہے عوام کا مطالبہ ہے تیرے کی انصاف کا مطالبہ ہے پورے پاکستان کی قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے جو بھی ہیں اس کو سامنے لے کے آ جائے اس دن رانہ سناؤلا ایک ہفتہ پہلے اس نے ایڈوانس میں بتا دیا تھا کہ اس ریلی کے اندر دہشت کر دیں دنیا واقف ہے گواہ ہے کہ رانہ سناؤلا فیصل آباد سے سب سے زیادہ دہشت کرد اس کے اپنے پالے ہوئے ہیں پنجاب کے اپس کونڈرز سارے کے سارے ارانہ سناؤلا کے اپنے ہونڈے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیڈرل گورمنٹ اس کی ڈیریکٹ ذمہ دار ہے اور اس کی جلد از جلد انکواری کروائے جائے اور اس پھلتے بھولتے پاکستان کے ساتھ جو کھڑوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کا ہر بچہ ہر نوجوان ہر بچی ہر بڑا انشاءاللہ عمران خان بن کے اس ملک اور قوم کی حفاظت کرے گا عمران ترے خون سے عمران ترے خون سے عمران ترے خون سے عمران آئے گا کہ کس کا لہو یہ